پڑھنے کی اب یہ قصر بعض لوگوں کے ہاں سنت مواقع دا تو بعض کہیں یہ رخصت ہی ہے کہ کریں تو بھی ٹھیک نہ کریں تو بھی ٹھیک لیکن حنفیوں کے یہاں یہ قصر کرنا واجب ہے کسی بھی حنفی المسلک کا قصر کو اختیار نہ کرنا اور پوری نماز پڑھنا سفر کے اندر درست قطع نہیں ہے اب کوئی یہ سونچے کہ میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں اور پوری پڑھ رہا ہوں اس میں کیا خرابی ہے تو یاد رکھیں اسلام من مانی اور من چاہی رائی کا نام نہیں ہے اسلام کو من وان ویسے ہی ماننا جیسے کہا ہے اسی کو ایمان اور اسی کا نام مسلمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئتو بھی جیسے خفین پر مساہ کا معاملہ ہے اگر دیکھا جائے خراب نیچے سے ہوتی ہے لیکن ہم اس سے مساہ اوپر سے کرتے ہیں تو انسانی عقل کا تقاضی تو تھا کہ نیچے سے کیا جائے نہ کہ اوپر سے لیکن چونکہ شریعت کا حکم جیسا ہے ویسا ہی ماننا تو آناف کے ہاں واجب ہے قصر کو اختیار کر لینا پوری نماز پڑھنا قطعا درست نہیں ہے اب یہ قصر کب کرے تو اس میں دو چیزیں یاد رکھیں ایک چیز ہے مسافت آپ گھر سے کتنی دور جانے پر مسافر کہلائیں گے اور پھر جہاں آپ جا رہے ہیں اس جگہ کتنے عرصے تک رہنے سے آپ مسافر اور کتنے عرصے رہنے سے آپ مقیم کہلائیں گے آساناً یاد رکھیں مسافت جو ہے آپ گھر سے اگر 77 کلومیٹر 77 کلومیٹر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس ارادے کے ساتھ نکل رہے ہیں گھر سے تو ایسی صورت میں آپ مسافر کہلائیں گے شریع طور پر جو 77 کلومیٹر جانے کا ارادہ رکھتا ہو یہ شخص مسافر ہے اس کے لئے گنجائشیں قصر کرنے کی اسی طرح روزہ رمضان کے اندر افطار کرنے کی کہ یہ روزہ نہ رکھے اور جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہ جگہ اگر آپ کا گھر نہیں پہلی چیز نمبر دو گھر نمان گھر جیسا نہیں کہ جو گھر کے اندر جو سہاری سہولت ہیں وہ تو ایسی سہولت آپ کا وہ اپنے گھر جیسا نہ ہو اگر وہ جگہ ایسی ہے کہ نہ گھر ہے نہ گھر جیسا ہے تو پھر وہاں اگر آپ کو پندرہ دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو ایسی صورت میں آپ وہاں اس جگہ پر مقیم کہلائیں گے مسافر نہیں پھر آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی اس جگہ لیکن اگر آپ کا وہاں کوئی ارادہ نہیں ہے نہ پندرہ دن نہ پندرہ سے زیادہ بلکہ آپ تذبذب کے شکار ہیں کہ آج کل آج کل کسی بھی ٹائم وہاں سے نکلنا ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں آپ وہاں مسافر ہی کہلائیں گے بھلے آپ وہاں مہینے سال بھر کے ہونا رہے لیکن یہ آدمی تذبذب کا شکار ہے یا نہیں اس کا ارادہ ہے یا نہیں یہ ہر آدمی خود سمجھ سکتا ہے کہ میرا ارادہ وہاں رہنے کا تھا یا یا یوں ہی میں وہ بہانہ بنا رہا تھا ہر آدمی خود ہی سمجھ سکتا ہے حکم یہی ہے کہ اگر اس کا وہاں پکا ارادہ نہیں ہے رہنے کا وہ کبھی بھی بدلا جا سکتا ہے جیسے جو فوج وغیرہ ہے یہ جن جگہوں پر بارڈر پہ ہوتی ہیں یا پولیس وغیرہ ہیں ان کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں کبھی یہاں کبھی وہاں یا ہمارے عسکری بھائی ہیں تو کوئی ایک جگہ متین نہیں کبھی یہاں کبھی وہاں کوئی تیہ نہیں ہے کب کہاں سے کہاں جانا پڑے تو ایسی صورت میں وہ جس جگہ جہاں تک بھی رہیں گے چاہے وہ سال کیوں نہ گزر جائے اگر تیہ نہیں ہے ان کا تو ایسی صورت میں وہ مسافر ہی کہلائیں گے تو یہ تھی کچھ چیزیں کہ کتنے دن آپ مسافر مانے جائیں گے اور کتنی دوری جانے پر آپ مسافر مانے جائیں گے دوسری چیز ہے آپ قصر کہاں سے شروع کریں گے ٹھیک ہے آپ کو سیونٹی سیون کلومیٹر جانا ہے لیکن آیا آپ گھر سے نکلتے ہی آپ قصر کرنی شروع کریں گے راستے میں جو بھی آپ کو نمازیں آجائیں یا اس کے لئے بھی کوئی حد ہے کہ اس حد کو پار کریں آپ اس کے بعد سے ہی آپ قصر کریں تو اس کے لئے فقہہ نے جو اتفاقی کہا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بستی کو اپنے شہر کو کراس کریں اس کے بعد ہی جا کر کہ آپ قصر کی نماز شروع کریں اسی طرح جب آپ واپس آئیں گے تو اس شہر کی جو آخری آبادی ہے آخری بستی ہے وہاں تک آ جانے تک آپ قصر کریں وہاں سے آپ اندر جب آ جائیں اپنے شہر کی طرف تو وہاں سے آپ پوری نماز کریں لیکن کچھ جگہوں پر یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے جہاں شہر کی آبادی کو بہت بڑھ چکی ہو کہ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد سیونٹی سیون کلومیٹر ہو رہے لیکن ابھی بھی اپنا شہر ہی ہے جیسے بھمبئی ہیں کلکتہ وغیرہ دہلی وغیرہ یا آئندہ اسے حالت پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ کہاں سے قصر کرے گا اگر اس کو کہا جائے پورے شہر کو پکراس کرو پھر تو سیونٹی سیون کلومیٹر یہ گیا اور ابھی بھی یہ مسافر نہیں تو اس کے لئے تو مشقت ہوگی جبکہ شریعت کا اصول ہے المشقت تجلب التعصیر الضرر یزال یسرو ولا تواصرو اور خود یہ رخصت بھی شریعت نے جو دی ہے اسی مشقت کو دور کرنے کے لئے لہذا شریعت کا مزاج و مزاق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کچھ شہروں کی ایک لسٹ سے بنائی ہیں کہ کس طرح کا شہر ہو تو کیا کرنا پڑے گا اس کو خاصتاں دھیان میں رکھیں سب سے پہلا یہ بڑا شہر ہے بڑا شہر جو جس کی آبادی سیونٹی سیون کلومیٹر سے زیادہ ہوتی ہو یا اس کے اندر اندر ہی ہو لیکن ہے کافی بڑا تو ایسے شہر میں آدمی اپنے گھر سے نکلنے کے بعد کہاں تک جائے جہاں سے وہ قصر کرے جانا تو ہیں اس کو سیونٹی سیون کلومیٹر آگئے لیکن اپنے گھر کو چھوڑنے کے بعد قصر کہاں سے کرے گا آیا گھر سے نکلتے ہی کرے گا یا اس کے لئے جو آپ نے حد بتا دی وہاں سے تو اس کے لئے یاد رکھیں اگر بڑا شہر ہے تو یا اپنے منسپلٹی جو اس کا ایریا ہے اس کو کراس کرے یا اسی طرح الیکشن کے سلسل مجھون کے لئے آوارڈ جو اگرہ تیہ ہوئے ہوتے ہیں حلکے تیہ ہوئے ہوتے اس حلکے کو کراس کرے بھلے یا اب آپ بھی اپنے شہر میں ہی ہیں اس کو کراس کرے تو وہاں سے کراس کرنے کے بعد سے ایک قصر کر سکتا ہے دوسرا ہے چھوٹا شہر جس کے آبادی اتنی نہیں ہے اور بیچ میں اتنا فاصلہ نہیں ہے تو یہ اس کے لئے ضروری ہوگا کہ اپنے شہر کو کراس کرے اپنے شہر کے آبادی سے باہر آ جائے تو ہی جا کر یہ قصر کر سکتا ہے تیسرا ہے گاؤں تو گاؤں جو ہیں جس آم گاؤں ہوتے ہیں تو ان کے آبادی ویسے بھی کم مسافت بھی زیادہ نہیں تو یہ لوگ لازمان اپنی آبادی سے مکمل باہر آ جائے جو ان کے کھیت کھلیان وغیرہ ہے اسی طرح جو میدان وغیرہ ہوں گے آمت نے آخر میں ہوا کرتے اس کو کراس کرنے کے بعد ہی یہ اپنے گاؤں کو مکمل طور پہ آبادی کو مکمل طور پہ کراس کریں وہاں سے یہ قصر کر سکتے ہیں تیسرا ہے جنگل جنگل آم تو شہر رہنے کے جگہ نہیں ہے اس لئے فقہہ نے جنگل کے اندر اقامت اقامت نہیں اس کو مسافر ایمان آ ہوا لیکن یہ آم ان لوگ کے لئے تھا جو جنگل ہی نہیں ہے جنگل میں نہیں رہتے ہیں لیکن جو لوگ جنگل ہی میں رہتے ہیں جیسا ہماری گوجر برادری وغیرہ تو ان کے لئے کیا حکم ہوگا تو یہ تو ہمیں سفر مسافر مقیم ہی مانے جائیں گے تو ان کے لئے بھی دقتیں ہیں وہاں تو ان کو کیا کہا جائے جو جنگل ہی میں رہتے ہیں تو یاد رکھیں ان کے لئے آسانا یہ میں نے دیکھا ان کی اپنی خاص چراغہ ہوتی ہے ایک متعین جگہ ہوتی ہے کہ یہ یہاں سے یہاں تک ہماری چراغہ ہے اس میں ہم اپنے بکریں چرائیں گے وہاں سے وہاں آپ چرائیں گے تو یہ اپنی اسی چراغہ ہو جب کراس کریں گے جب ان کو جانے کا ارادہ ہوگا دوسرے جنگل دوسرے علاقے 77 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے لیکن اپنے جنگل سے اپنے ان کا جو کوٹھا وغیرہ ہے اس کو اس میں سے نکلنے کے بعد جن کی اپنی چراغہ ہے جو اپنی متعین جگہ ہے انہوں نے بانٹی ہوئی ہے اس جگہ کو کراس کرنے کے بعد ہی یہ لوگ قصر شروع کر سکتے ہیں اسی طرح وادی وادی عام مطن کہتے ہیں ایسے جگہ کو جو دو پہاڑیوں کے بیچ میں جو ہموار سی جگہ ہو جہاں کوئی آبادی آباد ہو ایسی جگہیں آپ کو گریز وغیرہ کے اندر کرنا دراس لداخ وغیرہ کے اندر ملیں گی تو ان کی آبادیاں یوں بھی کٹی کٹی ہوتی ہیں تسلسل کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں کنٹینو نہیں ہوتی ہیں ایک بستی ہیں اس کے بعد ایک دو کلومیٹر کے بعد دوسری بستی آ جاتی ہے تو ان کے لئے کیا حکم ہوگا ان کے پاس دو اپشن پہلا اپشن اپنا گاؤں کراس کر کے جیسے آپ کا گاؤں ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آبادی نہیں ہے آپ کی تو گاؤں ختم ہو جاتا ہے وہاں سے آپ قصر کر سکتے ہیں اگر آپ کو سیونٹی سیون کلومیٹر آگے جانے کا ارادہ ہے یا احتیاطی چیز ان کے لئے یہ ہوگی کہ یہ لوگ اپنا جو حلقہ پنچائت ہے اس حلقہ پنچائت کو کراس کریں اس کو کراس کرنے کے بعد ہی یہ قصر شروع کر سکتے ہیں مثلا میں ملنگام غالباً ان کا حلقہ پنچائت بگلندر تک ہے تو یہ لوگ اگر گھر سے سیونٹی سیونٹی کلومیٹر دو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ بگلندر تک اس درمیان میں اگر کوئی نماز آ جائے تو اس کو پوری پڑھ لیں اس کے بعد اگر ان کے جانے کا ارادہ ہے آگے تو بگلندر کو کراس کرنے کے بعد ہی یہ قصر کر سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں اسی طرح جب یہ یہاں سے واپس جائیں تو بگلندر تک یہ قصر کریں گے اس کے بعد اندر آ جائیں چاہے اب یہ حسن گاہ میں ہی کیوں نہ رکے ہوں بگلندر میں ہی کیوں نہ رکے وہاں یہ مکمل نماز پڑھیں گے حالانکہ اب یہ اپنے گاؤں نہیں پہنچیں تو ان کے لئے احتیاطی پہلو یہ یہ کہ اپنے حلقہ پنچائت کو کراس کریں تو حلقہ پنچائت کو کراس کرنے کے بعد ہی یہ قصر کرنا شروع کر دے یہ اگر رمضان وغیرہ ہے تو پھر روزہ نہ رکھنا چاہتے ہوں تو رات میں اگر یہ بگلندر کے اندر ہوں وہاں سے صبح جانے کا ارادہ ہے تو پھر یہ اس دن افتار کر سکتے ہیں تو یہ آسانا میں نے بتلا دیا وہ اگر بڑا شہر ہے تو وہ اپنا جو منسپلٹی ایریہ ہے اسے کراس کریں وہاں سے قصر شروع کریں اگر گھر سے سیونٹی سیون کلومیٹر جانے کا ارادہ ہے اسی طرح چھوٹا شہر ہے تو اپنی آبادی کو کراس کریں گاؤں ہیں تو اپنی بستی کو کراس کریں جنگل ہیں تو اپنی چراغہ جو اپنی بانٹی ہوئی جگہ اس کو کراس کریں اور اگر وادی ہے تو جیسے گریہ زکا میں نے کہہ دیا وادی ایسی جگہ کو ہی کہا جاتا ہے اصلا تو ایسے لوگ اپنے حلقہ پنچائت کو کراس کریں حلقہ پنچائت کو کراس کر کے ہی یہ لوگ قصر کر سکتے ہیں اس میں ایک اور چیز خاص خیال رکھنی ہے ٹھیک ہے قصر کی گنجائش تو ہم نے کہا کہ ایک حد کو کراس کرنے کے بعد ہی آپ قصر کر سکتے ہیں لیکن یہ مسافر جو مانا جاتا ہے گھر سے نکلنے کے بعد ہی مانا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی عورت اگر گھر سے نکل رہی ہے سیونٹی سیون کلومیٹر بیچ میں جو حد اس کو کراس کرنی تھی مان لو وہ بیچ میں پانچ کلومیٹر اس کی بستی دور ہے دس کلومیٹر تک اس کا گاؤں ہے یا دس کلومیٹر تک اس کا شہر ہے تو آیا آگے میں مثال میں سمجھوں اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو یہ عورت گھر سے اگر مسافر کہلاتی ہیں تو ایسے سوز میں اس کا بغیر محرم کے نکلنا قطن جائز نہیں ہوگا میں آپ کو اس کی ایک مثال سمجھا دوں آپ اس پر گھور کریں مسلا یہ ایک ایک آدمی کا گھر یہ ہے اس کا گاؤں یہاں تک ہے یہاں تک اس کا گاؤں ہے اور اس کے درمیان آپ سمجھ لیجئے اس کا گاؤں یا اس کا شہر جو ہے دس کلومیٹر کی آبادی پر فیلا ہوا ہے اب اس کو جانے کا ارادہ یہاں ہے یہاں تک یہاں سے لے کر کے اس کے گھر سے لے کر کے یہاں تک تو سیونٹی سیون کلومیٹر ہو جاتے ہیں لیکن یہاں سے جہاں پہ اس کا شہر ختم ہو رہا تھا اس جگہ سے یہاں تک سیونٹی سیون کلومیٹر نہیں ہو پا رہے ہیں تو ایسی صورت میں یہ عورت مسافر تو میں نے کہا تھا یہی سے کہلائے گی لہذا اس کا ارادہ یہاں سے یہاں جانے کا ہے تو یہ سیونٹی سیون کلومیٹر بن رہے اس کے گھر سے تو اس کا بغیر محرم کے یہاں تک جانا قطعن جائز نہیں ہوگا حرام ہوگا یہ شریف سفر ہے ہاں اگر قصر کی بات ہوگی تو اسی کو آپ سمجھیں اب یہ آدمی یہاں سے آدمی ہے گھر سے نکلا اس کا شہر اس کا گاؤں دس کلومیٹر کے اندر اندر ہیں اس کے آبادی یہاں تک یہ پورا گاؤں ایک ہی ہے اس کا گھر تو یہ ہے اور آبادی ان کی یہاں تک اس گاؤں کی مثلا ہم اس گاؤں کو نام لکھتے ہوں کوئی ملنگام ہم نے اس کا نام رکھا یہ مثالا کہہ رہا ہوں وہ تو اتنے کلومیٹر پہ فیلا نہیں ہے کوئی گاؤں اگر اتنے کلومیٹر پہ فیلا ہو اور کسی کا گھر یہاں پہ ہے تو ایسی صورت میں اس کی آبادی یہاں تک ہے اس کو آبادی کراس کرنے ضروری ہے تو یہ جو نکل گیا اپنے گھر سے یہ دس کلومیٹر جو ہے اس کے اندر یہ یہاں سے قصر کر سکتا ہے سیونٹی سیون کلومیٹر تو یہ ہے اس کو جانے کا ارادہ ہے یہاں تو یہ مسافر تو کہل آیا لیکن قصر یہاں سے شروع نہیں کرے گا گھر سے نکلتے ہیں نہ یہاں کر سکتا ہے نہ یہاں کر سکتا ہے یہ یہاں آنے کے بعد ہی قصر کرے گا اس سے پہلے یہ قصر نہیں کر سکتا ہے ہاں جانے کا ارادہ ہے اس کا سیونٹی سیون کلومیٹر گوئی جو آپ مسافر شمار کریں گے یہ مسافت آپ گھر سے ہی شمار کریں گے گھر سے نکلنے کی آمد البتہ قصر کے لئے آپ کو یہاں سے قصر کر سکتے ہیں یہاں اس کے اندر آپ قصر نہیں کر سکتے ہیں ان دس کلومیٹر کے اندر آپ قصر نہیں کر سکتے ہیں ان دس کو کراس کرنے کے بعد اسی طرح جب آپ یہاں سے واپس جائیں گے تو واپسی میں بھی آپ کو ضروری ہوگا کہ آپ جب یہاں سے چل رہے ہیں تو یہاں چلنے کے بعد یہاں تک آپ قصر کر سکتے ہیں اب اگر ان دس کنومیٹر کے اندر آ گئے ہیں آپ اور پھر آپ کہیں پہ رک گئے ہیں وقتی طور پہ تو وہاں آپ کو نماز مکمل پڑنی پڑی گی حالانکہ آپ کا گھر یہاں پہ ہے لیکن چونکہ یہ آپ ہی کا شہر ہے آپ ہی کا منسپلٹی ایریا ہے یہ آپ ہی کی آبادی ہے جو اتنی فیعلی ہوئی تو ایسی اس وقت میں آپ کو یہاں پر تصر کرنے کی قطن گنجائش نہیں ہوگی تو یہ میں نے ایک آساناً آپ کو اس بورڈ پہ دیا ہوا ہے تو اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں تو اسی اعتبار سے اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں قصر کرنا اہناف کے ہیں جیسے میں نے شروع میں بتلا دیا واجب ہے تو اس واجبی عمل کو خاصتاً ذہن میں رکھا جائے اب جو لوگ چاہے تو وہ ان بوکس میں اگر چاہے تو میں اس کا سیکرین شارٹ ان کو بیش سکتا ہوں السلام